ابھی آئے ابھی بیٹھے ابھی دامن سمالا ہے تمہاری اولاد بھی کیا یاد کرے گی یہ چاچا نے کیا دم نکالا فلمی ادکار قادر خان کیا ہے بھائی رائٹنگ ہو یا دیریکشن ہو یا پھر ایکٹنگ ہر چیز میں نمبر ون قادر خان قادر خان جنہوں نے سب کا بہت حسایا ان کے زندگی میں غزب دک رہے ان کے والدین مفلسی کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے میری ماں میں اور میرے والد میں مناؤں نہیں ہوا اور کچھ دنوں کے بعد دونوں میں تراک ہو گیا نانا نے آ کر میری ماں سے کہا دیکھو ان کو دوسری شادی کرنی پڑھائی اور اس کے بعد ان کی ماں نے دوسری شادی کی اپنے سوٹیلے باپ کے سے قادر خان کی نہیں بنتی تھی ماں جی کو توڑ محنت کرتا دیکھ کر ان کا دل روتا تھا ایک وقت وہ بھی آیا جب وہ محلے کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ وہ کسی فیکٹری میں کام کریں گے کام کر لیں گے میں نے کدھاوے پھیک دی میں نے کہا یہ صحیح ہے ان کے دو یا تین روپے تو ملیں گے جس سے گھر کی گریبی تو دور ہوگی یہ بات وہ اپنے دورتوں سے کر ہی رہے تھے کہ ان کی ماں کو اس باتوں کا علم ہوا تو تب ان کی ماں نے ان سے کہا بیٹا تین روپے سے گھر کی قریبی دور نہیں ہوتی مل مزدوری کر کے تو ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتا اگر کچھ کرنا ہی ہے تو پڑھ ماں میں تیری اچھا ضرور پوری کروں گا میں پڑھوں گا وہاں سے لے کر میں نے ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنے تک کبھی مر گئے نہیں دے گا ماں نے جس انداز سے کہا پڑھ وہ بات ان کے دل میں گر کر گئی قادر خان صاحب نے پڑھائی میں دل لگایا اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کالج کے دنوں میں ہی ناٹکوں میں حصہ لینا شروع کر دیا اور پھر ناٹک گریٹ کرنا شروع کر دیئے خان صاحب نے اتنی پڑھائی کی کہ انہوں نے ڈپلومہ حاصل کیا سیول آف انجینرنگ میں سن انیس سو ستر سے انیس سو پچتر کے بیچ میں وہ مہمبے کے کالج میں پڑھایا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ناٹکوں میں بھی ان کا کام چاہ رہے تھا مفرسی پوری طرح سے دور نہیں ہوئی تھی کہ ان کی قسمت بدلنے والے تھی انہوں نے اتنا اچھا ناٹک کیا کہ اسے دیکھنے کے فرمائش دلیب کمار نے بھی کی ایک کمپیٹیشن ہوا اس کے میرا ڈراما گیا لوکل ٹرین اس کو سارے آوارڈ مل گئے بیس رائٹر بیس ایکٹر بیس سپورٹنگ ایکٹر دلیب کمار صاحب نے اب انہیں دیکھا تو انہیں دو فلموں کے لئے سائن کیا فلمز رہی یہ سگینہ محاتو اور بیرا یہ وہ وقت بھی تھا جب قادر صاحب کے پاس نریندر بیدی صاحب پونچے اور کہنے لگے کہ میں نے تمہارا ناٹک دیکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری فلم جوانی دیوانی کے لئے ڈائلیکز لکھو اور اس طرح بطورے ریٹر قائدر خان کا آغاز ہوا دنیا میں تم اور میں دونوں اپنا پیٹ بھر رہے ہیں فرق اتنا ہے کہ میں آٹھے کی روٹی کھاتا ہوں اور تم گوبر کی روٹی کھاتے ہو امیتہ بچن کے دو پسندیدہ ڈائلیکٹر تھے امیتہ بچن صاحب نے کئی بار ان کے ڈائلیکز بھی بولے ہیں چاہے وہ فلم امور انکار اناوٹمی یا پھر مقدر کا سکندر کیوں نہ ہو صرف ڈائلیکز ہی نہیں قائدر خان صاحب نے کئی فلموں کے لئے سکرین پلیز بھی لکھے یہ بطور کمیلین بھی چھائے رہے اور بطور ویلن بھی ان کا خوب نام ہوا یہ سب میرے لئے اور میرے پارٹی کیلئے کام کرتے ہیں جیسے آپ میرے لئے کام کرتے ہیں یہ کیا بہترہ بکواس کر رہا ہے یہ بکواس نہیں ہے ورنہ دابو یہ سب سیاست کی شترنج کی چالے ہیں تم سب میرے مورے ہو میرے اشاروں پر کام کرتے ہو گوویندہ کے ساتھ قادر خان کی ساتھ کمیسٹری دیکھتا ہی بنتی تھی جب بھی یہ دونوں آمنے سامنے آئے تو آرڈین زور زور سے ہنستی رہی اپنا پیت پکڑ کر قادر خان صاحب کے بیٹے سرفراز خان نے بھی فلم میں کام کیا یہ قصہ بھی مشہور ہے کہ کیوں قادر صاحب نے ویلنگ چھوڑی اور بن گئے ایک کومیڈین ہوا یوں کہ ایک دن ان کے بیٹے کے سر پر چوٹ لگی اور سر سے خون بھہ رہا تھا قادر خان صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو اس نے بتایا کہ محلے کے لڑکے تانہ مار رہے تھے کہ تیرا باپ تو ویلن ہے اور اس بات پر جگڑا ہو گیا اور سر پھوٹ گیا اور اس کے بعد قادر خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ صرف ویلن ہی نہیں کریں گے صرف کوموڈی ہی کریں گے اس طرح وہی سے انہیں یہ کام شروع کیا قادر خان صاحب کو اپنے ڈائلائک اور فیرنہ کی وجہ سے کئی بار آوارڈ سے نوازا گیا میری آواز سنو کے لیے بیسٹ ڈائلائک کا آوارڈ لیا اور باب نمبری اور پیٹر ترس نمبری کے لیے بیسٹ کوموڈین کا آوارڈ سنیا گرتی سہت کے باوجود بھی قادر خان صاحب کا رشتہ رنگمند سے جڑا رہا بہت سے نبی یوکوں کو لے کر انہوں نے کئی ناٹک بنائے بھارتی سینما کے تحاس میں ایسا حرفن مولا کلاکار کوئی اور نہیں قادر خان صاحب کا نام ہمیشہ گرب سے لیا جائے گا مہان پرتبہاؤں کی انوخی داستانیں جاننے کے لیے سبسکرائب کریں